محسن داور صاحب بہت شکریہ میڈم سپیکر میڈم سپیکر میں ساہیوال کی انسیڈنٹ پر تو کل بات کر چکا ہوں لیکن کل جب ساہیوال کے ساتھ ساہیوال کے واقعے کے ساتھ میں نے شمالی وزرستان کی گاؤں خیسور میں ہونے والے ایک واقعی کا بھی ذکر کیا اور مجھ سے پہلے مفتی شکور صاحب اور علی وزیر صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا تھا تو ہمارے حکومتی بینچوں سے ایک محصوف وہ اٹھے بجائے اس کے کہ جو مسئلہ تھا وہ جو بچے کی وہاں سے فریاد آئی تھی اس پر مرہم رکھنے کی باتیں کرتے انہوں نے اپنے تقریر سے مزید اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جناب اس فکر میرے خال میں ان کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت سازش کے تحت یہاں پر بلایا گیا تھا کہ وہاں پر اس طرح ہی کے حقائق بیان ہو رہا ہے آپ ذرا وہاں پر جائے اور ان حقائق کا جو ان کا انداز ہے جو دنیا کو معلوم ہے میں اس پر زیادہ بحث کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ بحث کے قابل میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے الفاظ سے ان کی تقریر سے پوری پشتون قوم کے جذبات کو ٹیس پہنچی ہے یہاں پر فریاد ہو رہی ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے بائی اور میرے باپ کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ فوج یہ ہلکار آ جاتے ہیں روز اور پھر اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ شرپائی نکالو قسم قسم کے مطالبات کرتے ہیں تفتیش کے بناہ آ کر چادر اور چادیواری کو پعمال کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ محصوف اٹھ کر پھر کہتا ہے کہ گز بیٹھ یہ اندر بیٹھے ہیں جناب گز بیٹھ یہ وہاں پہ نہیں بیٹھے گز بیٹھ یہ وہ ہیں جو اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس پارلیمنٹ پہ اپنے فیصلے مسلط کرنا شاہتے ہیں گز بیٹھ یہ وہ ہیں جو پاکستان کے عدلیہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے عدلیہ پر بھی اپنے فیصلے مسلط کرنا شاہتے ہیں گز بیٹھ یہ وہ ہیں جو پاکستان پاکستان کی ہماری صحافت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری صحافت پہ بھی اپنے مسلط کردہ فیصلے اپنے فیصلے مسلط کرنا شاہتے ہیں جناب سپیکر پوری سسٹم کو یہ رغمال بنایا ہوا ہے میں ان کے الفاظ کی شدید الفاظ میں ان کی تقریر کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں تمام وجہ اس کے کہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی کا اعلان ہوتا کہ ہم اس خیصور کی انزیڈنٹ پر ایک کمیٹی بناتے ہیں جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ وہاں پر کیا ہوا میں بہت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے اس طرح کیشتال انگیز تقریر کیا میں پیغام دینا چاہتا ہے جناب سپیکر آج بھی صبح جب میں اٹھا تو دو تصاویر میری نظر سے گزری ایک تصویر وہ تھی جس میں سارے چار آپ نے کل تقریر مختصر کریں ایک تصویر وہ تھی جس میں راوہ انوار جو سارے چار سو کے قریب ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہیں وہ عدالت میں آ رہا ہے اس کو نہ ہتھ کڑی میں لگی ہوئے ہیں نہ کچھ پروٹکول میں آ رہا ہے بڑے شہانہ انداز سے اور ایک ہمارے پی ٹی ایم کی ایکٹیویسٹ علم زیب مسود جس کا کام ہیا تھا کہ وہ میسنگ پرسنز کی پروفائلنگ کرتا تھا اس کے ڈیٹا کمپائل کرتا تھا اور اس پر اس کا کام کرتا تھا اس کو ایک تقریر کی بیس پر آج سیون ایٹ ایے میں عجب عدالت میں پیش کیا گیا تو سر سے لے کر پیر تک اس کو کپڑوں میں ڈامپا ہوا تھا جیسے بہت ہی پڑے دشادگرد کو انہوں نے روانہ کیا ہو جناب میٹم سپیکر یہ ہماری ریاست کی بہت بہترین معنوں میں تشریح کرتی ہے یہ دو تصاویر آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اس طرح کے کئی جرائم ہوتے شاید کسی کو کانو ہاتھ خبر بھی نہ ہوتی میں یہی مطالبہ کروں گا آخر میں حکومتی بینجز میں جو ہمارے ساتھی بیٹے ہیں کہ جو کل والا واقعہ ہے اس کے اوپر ایک کمیٹری بنائے اور اپنے جو آپ کے ٹریجری بینجز آپ کے پارٹی کے جنمائن دے جس نے جو کل تقریر کی اس کے خلاف کائروائی کر اور ساتھی ساتھ خسور میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسی کو بھی اسی کمیٹری میں انکلوڈ کیا جاتا کہ تحقیقات ہوگی کیا مسئلہ ہوتا بہت شکریہ